راہل تم تھالی لے کے کیوں نہیں آتے ہو تمہارا روج کا یہ ناٹک ہے آج تو میں تمہیں تھالی میں کھلا دیتا ہوں لیکن کل سے اپنی تھالی لے کے آنا کہہ دیتا ہوں میں تم سے ارے کیا بتاؤں موتی جی میں تھالی گھر سے لانا بھول جاتا ہوں آج گھر جا کے میں اپنے اسکول بیگ میں سب سے پہلے تھالی ہی رکھوں گا بین سے راہل اسکول میں دالچاول آج کے بہت اچھی بنی ہے لیکن یہ کیا اپنا دونوں کو یہ ایک برابر دالچاول ملیں اپنی تھالی میں لیکن تم زیادہ کھا رہے ہوں میں کم کھا رہا ہوں ارے موتی جی میں کہاں زیادہ کھا رہا ہوں آپ کے برابری تو دالچاول کھا رہا ہوں ارے موتی جی ایک بات سنو یہ یوگی جی اور اکلیس تو برابر بالے اسکول میں پڑھتی ہیں یہ اپنے اسکول میں کھانے کے لیے کیسے آگئے ارے راجناس سر جی آگئے ارے یوگی جی اور اکلیس تم ہمارے سکول میں تو پڑھتے نہیں ہو تم تو برابر والے سکول میں پڑھتے ہو یہاں پر کھانا کھانے کیسے آگئے تمہارے سکول میں کھانا نہیں بنایا وہ تو میں نے ڈریس سے پہچان لیا کہ تمہاری ڈریس الگئے تب ہی میں بھاگا بھاگا چلا آیا تمہارے پاس ارے راجناس سر جی ہمارے سکول میں کھانا تو بنا تھا ہم اندر کلاس میں ہی بیٹھے رہ گئے میں اور اکلیس جب ہم باہر آئے تب تک سٹوڈینٹ سارا کھانا کھا چکے تھے تو ہم نے سوچا کہ آپ کے سکول میں کھانا اس ٹیم کھلایا جاتا ہوگا بہی پر کھانا کھا آتی لیکن یوگی جی ہمارے سکول میں کھانا ناپ تول کر بنتا ہے جتنے سٹوڈینٹ آتے اتنا ہی ہم کھانا بناتے ہیں اب تم دو لوگ باہر سے بڑھ گئے ہمارے سکول میں تو ہمارے سکول میں کھانا کم نہیں پڑ جائے گا ارے یہ بات تو آپ بلکل صحیح کہہ رہو راجناس سر جی ہم آج آپ کے سکول میں کھانا کھا لیتے ہیں آج کے بعد پھر نہیں کھائیں گے چلو کوئی بات نہیں ہے آج کھانا کھالو لیکن کل سے دھیان رکھنا اور ویسے ہمارے سکول کے کھانے میں کوئی دکت تو نہیں ہے کسی کو مجھے دکت ہے راجناس سر جی کیا دکت ہے لالو جی تمہیں بولو ارے آپ سکول میں اتنا کم کھانا بنباتے ہیں کہ ہم آدھے بھوکے رہ جاتے ہیں آدھائی پیٹ بھر پاتا ہے ہمارا کھانا تھوڑا زیادہ بنباؤ ارے لالو جی اگر کھانا تھوڑا زیادہ بنباؤ لیتے ہیں ہم تو بچ جاتا ہے خراب ہوتا ہے تو اسی لیے ہم کھانا تھوڑا کم بنباتے ہیں جس سے کہ بچے نہیں ارے راجناس سر جی لالو جی بلکل صحیح کہہ رہے ہیں تو اتنا بھی کم کھانا مت بنباؤ جس سے کہ ہم بھوکے رہ جائیں اسی لیے اسکول کا کھانا تھوڑا زیادہ بنباؤ چلو کوئی بات نہیں ہے کل سے اسکول میں تمہیں زیادہ کھانا ملے گا اور بھائی لوگو ویڈیو کو لیک کرو چینل کو سبسکرائب کرو اس گاؤ کے بس اسٹینڈ پہ بس کے لیے انتجار بہت کرنا پڑتا ہے پورے دو گھنٹے سے بیٹھے ایک بھی بس نہیں آئی ہے بھائی سے بھائی صاحب آپ کہاں جا رہے ہو آپ ارے آپ کس سے پوچھ رہے ہو بتاؤ تو کس سے کہہ رہے ہو ارے میں ان سے پوچھ رہا ہوں جو میرے برابر میں بیٹھی ان کے برابر میں جو بیٹھی ہے چسمہ لگائے جیسے میں چسمہ لگایا ہوں اچھا مجھ سے پوچھ رہے ہو مجھ سے ہاں بھائی صاحب میں آپ ہی سے پوچھ رہا ہوں کہاں جا رہے ہو ارے میں اپنے ماما کے یہاں پر جا رہا ہوں ماما کے یہاں پر کس دن میں ماں نہیں کھا کے آوں گا بھائی بھائی اور بھائی برابر والے بھائی صاحب آپ کہاں جا رہے ہو بہتو چلوں میں بات کو بتاؤں گا پہلے یہ بتاؤ مجھے تمہارا چیرہ کہیں پر سنا ہوا لگ رہا ہے مجھے بھی تمہارا آواج کہیں پر دیکھا ہوا لگ رہا ہے میں دور کہیں نہیں جا رہا ہوں بس پاس کے گاؤں میں جا رہا ہوں وہاں سے ایک بھائیس خرید کے لانا آئے اس سے تو میں پیدر نکل لیتا تو اب تک پہنچ جاتا دو گھنٹے سے بس کا انتجار کر رہے ہیں ابھی تک بس نہیں آئی ہے تو انتجار کری کیوں رہے ہو نکل جاؤ جاؤ پیدر نکل جاؤ ابھی بھی کوئی بس کا بھروسہ نہیں ہے کب بس آئے ارے بھائی لاشٹ والے بھائی صاحب جو لاشٹ میں بیٹھی ہو میرا بیگ ابھی کی طرف رکھا ہوا آئے اس کا جرہ دھیان رکھنا بیسے بیگ میں ہے کیا بیگ میں بتا دو بیگ بہت بھاری ہے تمہارا ابھی میں نے اٹھا کے دیکھا ارے دوسرے کا بیگ اٹھا کے کیوں دیکھتی ہو تم کیوں اٹھایا تم نے میرا بیگ کو ارے آپ کا بیگ بلکل میرے پیر پر رکھا ہوا تھا میں نے اپنے پیر پر سے ہڈایا ہے تمہارے بیگ کو بیسے ہے کیا بیگ میں ارے بیگ میں کیا ہے میں کیوں بتاؤں تمہیں کہاں پر جا رہے ہو میں بھی آپ کو کیوں بتاؤں میں کہاں جا رہا ہوں جہاں میرا من ہو جاتا ہے میں تو بہاں نکل پڑتا ہوں پھر لال تو میں کسمیر جا رہا ہوں کسمیر میں برف پڑی یہ بہاں پر برف دیکھنے اور بھئی لال ٹوپی والے بھائی صاحب آپ کیسے چپ بیٹھے ہو آپ بلکل نہیں بول لے ہو میں سفر میں بلکل چپ رہتا ہوں میں کسی سے بھی بات نہیں کرتا ہوں آج کل کا محل بہت کراب ہے بہت سابدانی سے چلنے کا کام ہے بھائی سے میں تمہیں بتاؤں گا نہیں کہ میں آگرہ جا رہا ہوں میں نہیں بتاؤں گا بلکل بھی چلو بھائی تمہاری مرچی مت بتاؤں کہ تم آگرہ جا رہے ہو مت بتاؤں کس جگہ جا رہے ہو میں نے بھی تو تم سب لوگوں سے پوچھ لیا تم کہاں جا رہے ہو لیکن میں نے خود نہیں بتایا کہ میں گجرات جا رہا ہوں میں کیوں بتاؤں کسی انجان آدمی کو مائن لوگوں کو ویڈیو کو لائک کرو چینل کو سبسکرائب کرو اب کیا ہوگا راؤل جو تھوڑے بہت چاول تھے وہ بھی آج اپنوں نے پکا لیے اب کیا کریں گے اپنا پورے دس دن سے بان میں گھرے ہوئی ہے اسی طریقے سے اس بینچ پہ بیٹے بیٹے دن رات گجار رہے ہیں لوگ اپنا گھر بار چھوڑ کے دوسری جگہ پر جا رہے ہیں بس آج بھر کے کھانے کے لیے چاول تھے وہ اپنوں نے پکا لیے اب تو اپنوں کو کھانے کے لیے چاول بھی نہیں ہے اپنا بھی دوسرے گاؤں میں چلتی ہیں ارے چابل کی تو بہت دور کی بات ہے مودی جی گیس سیلینڈر میں جو گیس تھی وہ بھی ختم ہو گئی چابل بھی اتپکے رہ گئے اب اس بار میں بینچ پہ کب تک بیٹے رہو گے گاؤں چھوڑنے میں ہی بھلا ہی ہے لیکن کیسے گاؤں چھوڑے راہل کوئی ناؤں بھی نہیں چلا رہا جس سے ناؤں میں بیٹھ کے چلے جاتے اور پانی میں مجھے چلتے ہوئے ڈر لگتا ہے بیسے ایک طریقہ ہے مودی جی لالو جی گاؤں کے لوگوں کو بار سے نکال کے صحیح جگہ پر پہنچا رہے ہیں سوکھی جگہ پر کئیسے راہل کس طریقے سے پہنچا رہے ہیں وہ کیا انہوں نے ناؤں خرید لی ارے ناؤں کچھ نہیں خریدی ہے اپنے کندے پر بیٹھال کے ایک آدمی کو لے جاتے اور سوکھی جگہ پر پہنچا دیتے ہیں کیا یہ کام وہ پھری میں کر رہے ہیں سماس سیوہ کر رہے ہیں ارے سماس سیوہ آج کے جوانے میں کون کرتا ہے وہ ایک آدمی کو بار سے نکال لے کے پورے پانم سو روپے لے رہے ہیں ارے وہ آ گئے دیکھو اکلیس کو لے کے جا رہے ہیں وہ اپنے کندے پر بیٹھال کے بات کرلو ان سے لاؤں جی رکو 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 بولو مودی جی کیا بات ہے ارے ہمیں بھی اس بار سے نکال لائے کتنا روپیہ لوگیں ہم دو لوگا اور یہ تمہارے ساتھ میں یوگی جی کیوں ہیں ارے ہم میں ایک بھی روپیہ نہیں لوں گا تو گیا ہمیں بار سے پھری میں نکال دوگے کندے پر بیٹھال کے ارے مودی جی یہ پھری میں کیا نکال دیں گے یہ بس اکلیس کو نکال لیں یہی بہت بڑی بات ہے ارے یہ پانسو روپے کے چکر میں کچھ دیکھتے ہی نہیں یہ ہلکہ بھاری آدمی ابھی تک تو یہ بچوں کو نکال رہے تھے لیکن اب انہوں نے اپنے کندے پر جیسی اکلیس کو بیٹھالا اکلیس کو لے کے پانی میں گر گئے اب اُلٹا میں انہیں بار سے ہاتھ پکڑ کے نکال کے لارہا ہوں اچھا ہوا میں لالو جی کے کندے پر بیٹھا ہوا نہیں تھا اگر یہ مجھے لے کے گر جاتے تو مجھے پانی سے بہت ڈر لگتا ہے بھئی لالو جی ام میں تمہیں پانسو روپے نہیں دوں گا تم نے تو یہ کہا تھا بلکل صحیح طریقے سے میں اس باہر سے نکال دوں گا لیکن تم تو اُلٹا مجھے لے کے گر گئے اسی لیے میں پانسو روپے آپ کو نہیں دوں گا زیادہ باتیں مد ملاو اکلیس ابھی بھی تم میرے کندے کے اوپر ہو سمجھ رہے ہو میری بات کو ارے سمجھ گیا سمجھ گیا لالو جی میں آپ کی بات کو سمجھ گیا باہر نکلتے ہی میں ترنت آپ کے پانسو روپے دے دوں گا بھائی لوگو بیڈیو کو لائک کرو چینل کو سبسکرائب کرو مودی جی اور راحل آپ نے دونوں نے مل کر یہ بہت اچھا جوگار نکالا ہے دونوں لوگ اپنی ٹوکری میں آم اور سیو رکھ کر اور ان ٹوکری کو کندے پر ایک ڈنڈے پر رکھ کر بیچنے لے جا رہے ہوں بھائی مجھے تو اپنی انگور کی ٹوکری کو اپنے سر پر رکھ کر بیچنا پڑتا ہے میری گردھن درد کرنے لگتی ہے بھائی آپ کا جوگار تو بہت اچھا ہے میری اس انگور کی ٹوکری کو بھی رکھ لو اپنے اس ڈنڈے پر یوں گی جی تمہیں اس ڈنڈے پر کہی پر جگہ دکھ رہی ہے جس ڈنڈے پر ہم آم کی اور سیو کی ٹوکری رکھ کر لے جا رہے ہیں اس پر اتنی جگہ نہیں ہے کہ تمہاری انگور کی ٹوکری آ جائے بہاں پر تم اپنی انگور کی ٹوکری سر پر رکھ کر ہی بیچو ارے مودی جی بودے کو اکلیس آ رہا ہے مجھے لگتا ہے وہ پھل لے کے جائے گا پھل بہت خریدتا ہے وہ لگتا ہے وہ آم لے گا آم تمہیں گئے سے پتا آم خریدے گا کیا پتا سیب خریدے وہ میرے سیب خریدے رک جاتی لو لوگ رک جاؤں بھائے پھل خریدوں گا ارے اکلیس میرے پیلے پیلے آم خرید لو تاجے تاجے ابھی توڑ کر لارہا ہوں لے لو بہت بڑی آم ہے ارے راول مجھے کسی بھی پھل کا چھلکا چھیننا بلکل پسند رہی ہے اور آم کا چھلکا چھیننا پڑتا ہے تو اکلیس میرا سیب لے لو صرف کاٹنا ہے چھیننا بھی نہیں ہے کاٹ کر کھالو آرام سے بہت بڑی آ سیب ہے تاجہ تاجہ پچاس روپے کلو لگا دوں گا ارے بھائی موڈی جی کاٹنا تو پڑے گا ہی چھیننے اور کاٹنے میں کوئی فرق تو ہے نہیں میں سوچ رہا ہوں ایسا پھل لوں جسے نہ کاٹنے اور نہ چھیننے کی جھنجہ دو سیدھا موں میں ڈالو پیٹ کے اندر ایسا پھل تو اکلیس ہمارے ہی پاس آئیے دیکھو انگور بس انگور کے ایک لچے کو ساپ پانی میں دھوکے موں میں گپ سے ڈال کے کھا جاؤ نہ چھیننے کی دکت نہ کاٹنے کی دکت یہ آم سیب تو بیکار ہے میرے انگور ہی لے لو یہ بات تو بہت بڑی آم بتائی ہوگی جی آپ نے نہ چھیننے کی دکت نہ کاٹنے کی دکت بس توڑو اور موں میں ڈال لو انگور تو مجھے بہت ہی پسند ہے لیکن رائٹ بتاؤ کیا رائٹ دے رہے ہو پانچ سو روپے کے ایک کلو ایسا کرو یوگی جی جہاں سے یہ انگور توڑ کے لائے ہو جس پیر سے بہی پر لگاؤ دوبارہ پانچ سو روپے کیا ڈائی سو روپے کلو نہیں بکنگے تمہارے یہ انگور پچاس روپے کلو دو تو بتاؤ ایسا کرو یوگی جب تم مانگ رہے ہو تو تمہیں تو دینا ہی پڑھیں گے لاؤ نکالو پچاس روپے بھائی لوگو بیڈیو کو لائک کرو چینل کو سبسکراب کرو